کہ پاکستان میں آٹھ فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہی بات ہے نا میرے خیال میں اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آنے والا اس سے پہلے ہی انتخابات ہیں جو میرا تو تمہیں اس ممبر سے بیٹھ کر آپ کو یہ نہیں کہوں گا فلاں امیدوار کو ووٹ دو فلاں کو دو فلاں کو نہیں دو نہیں 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 رہنمائی کرنا یہ ہمارا حق ہے میرے مسلمان دوستو یہ ووٹ کی جو پرچی ہے نا یہ پرچی نہیں ہے اس کی مختلف حیثیتیں ہیں یہ شہادتیں ہیں یہ گواہی ہیں یہ آپ اپنا کسی کو وکیل بنا رہے ہیں اپنا قائد اور رہنمائی بنا رہے ہیں میرے مسلمان دوستو ہمارا اسلام ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے ہم نے اپنا قائد اپنا رہنمائی اپنا رہ پر کسے چننا ہے اس کے اندر کون سی باتیں پائی جانی چاہیے سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ پائی جانی چاہیے کہ وہ مسلمان ہو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی امیدواران میں سے کون مسلمان ہیں نمبر دو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کا محافظ بھی ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ناموس کا محافظ ہو نبی علیہ السلام کی ناموس کا محافظ ہو ختم نبوت کا محافظ ہو آپ کی مساجد مدارس دینی مراکز تبلیغی مراکز جتنے بھی ہیں سب کے سب کا محافظ ہو یہ دوسری شرد اس کے اندر پائی جانی چاہیے تیسری شرد اس کے اندر یہ پائی جانی چاہیے جسے آپ ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے حق کو اوپر سے لے کر آپ تک پہنچانے کا اہلیت رکھتا ہو کہ اوپر سے آپ کا حق لے کر آپ تک پہنچائے چوتھے نمبر پر وہ پاکستان کا بھی محافظ ہو پاکستان کا مخالف نہ ہو یہ ہمارا ملک ہے اس ملک کو ہم نے انتہائی قربانیہ دے کر حاصل کیا ہے اس ملک تبھی محافظ ہونی چاہیے جسے آپ ووٹ دے رہے ہیں اور یہ بھی شرد اس کے اندر پائی جانی چاہیے کہ جسے آپ حکمران بنا رہے ہیں امامت اس کے آنگے سوپ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں اسے آپ اپنا امام بنا رہے ہیں قائد بنا رہے ہیں وہ گل کو آپ کی امامت بھی کر سکے آپ مر جائیں آپ کو غسل دے سکے آپ مر جائیں آپ کا جنازہ پڑھا سکے آپ کا بچہ پیدا ہو کان میں آزان دے سکے آپ کا دل چاہے کہ یہ شخص میرا جنازہ پڑھے اگر یہ سب شرائط کسی میں پائی جاتی ہیں تو میرے مسلمان دوستو آپ ووٹ اسے دیں یہ شرائط نہیں پائی جاتی اور ایک شخص میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں اور اس میں شرائط پائی جانے کے باوجود آپ اس کے مقابلے میں کسی اور کو ووٹ دے رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں اس شخص کے ساتھ تو یہ تمام کی تمام باتیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ ہمارے امید واران میں سے کس کے اندر یہ تمام کی تمام اہلیتیں پائی جا رہی ہیں کہ وہ مسجد کا امامت بھی کر سکتا ہے وہ آپ کے جنازے پڑھا سکتا ہے آپ کو غسل دے سکتا ہے آپ کے بچوں کی کانوں میں آزان دے سکتا ہے آپ کا حق اوپر سے چھین کر آپ تک مہنچا سکتا ہے وہ مسلمان بھی ہے وہ مساجد اور مدارس کا محافظ بھی ہے وہ اسلام کی حقانیت کا قائل بھی ہے یہ تمام کی تمام باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں میرے مسلمان دوستو اس کا تعلق جس کسی سے بھی ہو آپ وہ اٹھائیں اور اسے دے دیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پر آہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين